بسم اللہ الرحمن الرحیم مالٹا کھانے کے فوائد مالٹا کھانے سے پیٹ کی بماریوں سے نجات ملتی ہے موں سے آنے والی بدبو اور کھٹے ڈکار ختم ہو جاتے ہیں سنگترہ کھانے کے فوائد سنگترہ پیٹ کی تضابیت ختم کرتا ہے اور جگر کے افعال کو ٹھیک رکھتا ہے خجور کھانے کے فوائد دل کے درد دل کے دورے کے لیے مفید ہوتی ہے مدینہ کے ساتھ خجوریں صبح کھایا کریں اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے اور توانے جلد بحال کرنے کے لیے خجور کا بقاعدہ استعمال کیا جائے دوبلا پاند دور کرنے کے لیے خجور کے ساتھ کھیرہ ککڑی تربود اور آلو کا استعمال کریں پیٹ کے کیرے مارنے کے لیے نہارموں خجور کھائیں گردوں مسانہ پیتا آنتوں میں کولنجی دردوں کو دور کرنے کے لیے بکسرت خجور استعمال کریں خجور میدہ جگر اور باگی قوت بخشتی ہے جسم کو فربا کرتی ہے انجیر کھانے کے فوائد انجیر بہت اچھا پھال ہے انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے انجیر کھانے سے میدہ اور جگر ٹھیک کام کرتے ہیں گلے کی خراج کے لیے دو دانے کھائیں انجیر کھانے سے بچوں کا قد بڑھتا ہے بودھے رزانہ تین چار دانے دودھ کے ساتھ کھائیں نظر تیز ہوگی انگور کھانے کے فوائد انگور کے بے شمار فوائد ہیں کھٹے ڈکار گیس کی شکایت اور تضابیت دور کرنے کے لیے دن میں دو تین بار انگور کھائیں منقہ سوکا انگور دردوں میں مفید ہے انگور بچوں کو رس پلائیں دانت آسانی سے نکلیں گے انگور اور اس کا رس چکر کم کرنے کے لیے مفید ہے انگور کی لکڑی جلا کر پانی کے ساتھ پینے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے درد شکیقہ میں انگور کا جوس آستہ آستہ پیئے پپیتہ کھانے کے فوائد پپیتے کو عبال کر اسابی دردوں اور جوڑوں پر باندے آرام آئے گا پپیتہ قبض کشا ہے بچھو کاٹ لے پپیتہ کا تازہ دودھ لگائیں آرام آئے گا پیٹ میں بھارا درد میں پپیتہ یا کچھے پپیتے کا پوڈر ایک جھٹکی بر کھا لیں کھانے کے ساتھ پپیتہ ضرور استعمال کریں پیٹ بر کبھی بوجھ نہیں پڑے گا پپیتہ کے پتوں کا رس ڈینگی بغار کا موثر علاج ہے اور اس سے خون میں پلیٹ لیٹس کی مقدار فوراں بڑھ جاتی ہے پپیتہ کا پھل پیٹ کی بماریوں کے لیے اکسیر ہے پپیتہ کھانے سے جلد دانت ہڈیوں کی بماریوں میں فیدہ ہوتا ہے سیب کھانے کے فوائد سیب کینسر کے خلاف قوت مدافت پیدا کرتا ہے سیب قبض کشا ہے سیب کھانے سے جسم کے تمام نظام اور افعال ٹھیک رہتے ہیں ایک سیب روزانہ کھانے سے آدمی صحت مند چستو طوانہ رہتا ہے سیب جگر کو طاقت دیتا ہے غبراہت دور کرتا ہے نایا خون بناتا ہے سیب کا باقاعدہ استعمال خون کی نالیاں صاف کرتا ہے مدے کا السر ٹھیک کرتا ہے پٹھوں اور دماغ کے لیے سیب کا جوس اکسیر ہے بھوک نہ لگے اور پیاس زیادہ ہو تو سیب کھائیں سیب کے جوس میں مصری ملا کر پینے سے کھانسی دور ہوتی ہے دماغی کمزوری اور بلڈ پریشر میں مفید ہے اناناس کھانے کے فوائد اناناس یرکان میں کھلانے سے جگر کے افعال درست ہو جاتے ہیں اناناس پشاب آور ہے باقاعدہ کھانے سے گردے مسانے کی پتھریاں اور جسم میں موجود موظر مادے سب خارج ہو جاتے ہیں اناناس کھانے سے جن عورتوں کے حمل بار بار گرتے ہیں انہیں چاہے کچھا اناناس کھلائیں یا پکا اناناس دیں حمل میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا اس کے کھانے سے دردیں دور ہو جاتی ہیں اناناس سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے اناناس پیاس بجاتا ہے کھانسی زکام میں فائدہ دیتا ہے شہتوت کھانے کے فوائد سفید شہتوت جگر اور پھپڑوں کو طاقت دیتا ہے موہ میں چھالے پڑ گئے ہوں تو کالے شہتوت کا شربت استعمال کریں گلے کے گدود ٹانسلس بڑھ جائیں آواز باری ہو جائے تو شہتوت کا شربت دیں آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئے گی تمباکو نوشی میں گلے کو صاف رکھتا ہے گردے صاف کرتا ہے پیاس گرمی دور کرتا ہے شہتوت کھانے سے گلے کے گدود ٹانسلس بڑھ نہیں سکتے کیلہ کھانے کے فوائد کیلہ کھانے سے تھکن دور کرتا ہے رنگ صاف کرتا ہے کیلہ گردوں کو طاقت دیتا ہے کیلہ گلے کی خراش دور کرتا ہے نقصیر والے کو کیلے کا ملک شیک پلائیں دل میں درد محسوس ہو دو پکے کیلے شہت میں پھینڈ کر کھا لیں خارش اور گنج میں لیمو یا سرکے کے ساتھ اس کا لیپ کریں آواز کی بندش میں کیلہ کھلائیں فوراں آرام ہوگا نید نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے رات کو کیلے کے ساتھ آدھا چمچ پیسہ سفے زیرہ اور ایک چمچ شہد کھائیں انشاءاللہ میٹھی نید آئے گی غریب فروٹ کھانے کے فوائد اس کے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اس کے کھانے سے جسم کے تمام افعال صحیح کام کرتے ہیں غریب فروٹ رزانہ کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے غریب فروٹ کھانے سے نزلہ بخار سے نجات ملتی ہے غریب فروٹ چھلکے سایا میں سکالیں سردیوں میں زکام میں چھلکوں کے ساتھ چائے بنائیں اور دن میں تین چار مرتبہ پیئیں سردی کی تکالیف دور ہو جائیں گی دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے لیچی کھانے کے فوائد لیچی پیاس بجاتی ہے دل و دماغ کے لیے مفید ہے لیچی غزائیت کا بارپور خزانہ ہے پشاب کی جلن دور کرتی ہے دانتوں کو طاقت بخشتی ہے لیچی امراض قلب کے لیے مفید ہے لیمو کھانے کے فوائد کیا اور مطلی میں لیمو کٹ کر تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ چھٹ کر چھٹائیں لیمن جوس غلاب کا عرق ہم وزن میں ایک چمچ گلیسرین یا شید ملاکر لگانے سے کیل اور محصے ختم ہو جاتے ہیں لیمو کی سکنجین پینے سے گرمی دور ہوتی ہے الٹیاں ختم ہوتی ہیں پیٹ کے افعال درست رہتے ہیں ملیریا میں لیمو کی سکنجین دیں لیمن کے عرق میں بیسن ملاکر چہرے پر لگانے سے داگ دور ہوتے ہیں لیمن جوس دن میں تین بار پلائیں یرکان میں سکنجین بار بار پلائیں سر درد ہو تو کہوہ میں لیمو نچوڑ کر پلائیں نزلہ زکام میں لیمو کے گرم گودے بھی شہد ملاکر کھلائیں مٹاپا دور کرنے کے لیے روزانہ نہار مو کہوہ میں ایک لیمو نچوڑ کر لیں ناش پتی کھانے کے فوائد اس میں موجود پوٹاشیم خون کی گرمی دور کرتا ہے دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے ناش پتی کھانے سے خون کی نالیوں میں لچک آتی ہے دل ڈوبتا ٹھیک ہو جاتا ہے پتھری نکل جاتی ہے یرکان میں بھی بہت مفید ہے لسوڑا کھانے کے فوائد لسوڑا کے کھانے سے بوک بڑھتی ہے یہ قبض گشہ ہے اور اس کا استعمال بار بار پشاب آنے کو روکتا ہے بڑاپے میں بہت مفید ہے کھانسی دمہ کو فائدہ ہوتا ہے خون صاف کرتا ہے شکرکندی کھانے کے فوائد شکرکندی آلو کی بہن ہے اس میں نشاستہ زیادہ ہوتا ہے محنت کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے طاقت دیتی ہے اور وزن بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے سنگارا کھانے کے فوائد دل کی کمزوری کھانسی اور دستوں میں مفید ہے پیٹ کے افعال کو درست رکھتا ہے جاپانی پھل کھانے کے فوائد جاپانی پھل کے کھانے سے میدہ اور جگر کے فال درست ہوتے ہیں ڈینگی بخار کے مریض کو کھلانے سے اس کے خون میں پلیٹ لیٹس کی مقدار نارمل ہوتی ہے اور ہیمو گلوبن بھی ٹھیک رہتا ہے امرود کھانے کے فوائد امرود کا گودہ چاول اور گندم سے تقریباً ایک تہائی زیادہ گلوکوز اپنے اندر رکھتا ہے امرود بے شمار تیبی کرشمات کا حامل ہے اس کا استعمال اکثر امراض میں فیدہ مت ثابت ہوا ہے موہ کی سوجن دور کرنے کے لئے امرود کے پتے اکسیر کی حصیت رکھتے ہیں متلی کی قفیت میں امرود کا تازہ پھال سونگنے سے متلی کی قفیت دور ہو جاتی ہے اور طبیعت بحال ہو جاتی ہے دائمی قبض کو دور کرنے کے لئے صبح نہار موہ حسب منشاہ سو گرام سے سات سو گرام تک کھانے سے قبض کی مرز سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے امرود کے ساتھ پی سیوی تھوڑی سی اجوین کا استعمال بلغم کو روکتا ہے بلغمی طبیعت والے افراد میشا مرود کے ساتھ کالی مرچ سیاز زیرہ بڑی لچی اور نمک چھٹکر کھائیں اس سے ان کی بلغم آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گی